السلام علیکم دوستو مرد دو تین چار شادیاں کر سکتا ہے لیکن عورت کے لیے ایک ہی شادی کا حکم کیوں سادر ہوا آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حقیقت پر بات کریں گے لیکن تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر کے اور گھنٹی کے بٹن کو پریز کر دیجئے تاکہ ہم ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب سائنس کے دائرے میں قرآنی موجزات کی ایک جھلک ایک ماہر جنین یہودی جو دینی عالم بھی تھے کھلے طور پر کہتا ہے کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے پورا واقعہ کچھ یوں ہے کہ البرٹ آئینسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی پیشوہ روبرٹ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا جس کا واحد سبب بنا قرآن میں مذکورہ متلقہ کی عدت کے حکم سے واقفیت اور عدت کے لیے تین مہینے کی تحدید کے پیچھے کار فرما حکمت سے شنا سائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ متلقات اپنے آپ کو تین حیث تک روکے رکھیں البقرہ آیت نمبر دو سو اٹھائیس اس آیت نے حیرت انگیز جدید علم ڈی اے نے کے انکشاف کی راہ ہموار کی اور یہ پتہ چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے بالمقابل باسٹھ فیصد مختلف ہوا کرتی ہیں اور یہ عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے جب کوئی مرد ہم بسری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریا جذب و محفوظ کر لیتا ہے اس لیے تلاق کے فوراں بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیق وقت کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات استوار کر لے تو اس کے بدن میں کئی ڈی اے نے جمع ہو جاتی ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوہ امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں سائنس نے پتہ لگایا کہ تلاق کے بعد ایک حیز گزرنے سے بتیس سے پینتیس فیصد تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے اور دوسری حیز آنے سے سٹھ سٹھ سے بہتر فیصد تک آدمی کا ڈی اے نے زیع ہو جاتا ہے اور پیسرے حیز میں ننانوے آشاریا نو فیصد تک کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر رحم سابقہ ڈی اے نے سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ اور نقصان کے نئے ڈی اے نے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایک تواف کئی لوگوں سے تعلقات بنا لیتی ہے جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مردوں کی منی چلی جاتی ہے اور جسم میں مختلف ڈی اے نے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ محلق امراض کا شکار بن جاتی ہے اور رہی بات متوفی انہا کی عدد کی تو اس کی عدد تلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے کیونکہ وہ غم و حزن کے بنا پر سابقہ ڈی اے نے جلدی ختم نہیں کر پاتی اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہے اور اسی کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے چار مہینے اور دس دن کی عدد رکھی گئی ہے فرمان خداوندی ہوا کہ اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکے رکھیں البقرہ آیت نبر دو سو چونتیس اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے دو مختلف محلوں میں تحقیق کی ایک محلہ جہاں افریکن نزاد مسلم رہتے ہیں وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں صرف ایک شوہر ہی کا ڈی اے نے پایا گیا جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں ان کے جنین میں ایک سے زائد دو تین لوگوں تک کے ڈی اے نے پائے گئے جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چونکہ دینے والی حقیقت سامنے آئی اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی بیوی میں تین الگ الگ لوگوں کے ڈی اے نے پائے گئے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی ہے اور یہ کہ اس کے تین بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا بچہ ہے اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی زمانت دیتا ہے اور اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستری پاک دامن اور پاک باز ہوتی ہیں اہل مسلم سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ